اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے سب گھر والے ٹھیک ہوں گے once again we are back guys اور آج کی ویڈیو کے انتر جو چیزیں میں بتانے جا رہا ہوں اور جو چیزیں آج میں شو کرنے جا رہا ہوں گائز یار تھا گیا ہوں میں بھی یار obviously یار seriously like آج سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ ڈیڑھ مینے پہلے کا یہ کام سٹارٹ ہوا یار تھا گیا ہوں ہر چیز کر لی یار as 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 a Pakistani what we can do lawyer کیا اور like fight کیا گیا پبچی بین نہ ہو پھر temporary بین ہوگی پھر fight کیا گیا اس کا بین لفت ہو جائے no doubt بہت افرٹ کی بکار بھائی کی افرٹس no doubt یار great matchless افرٹس ان کی یار یار جو اب آج کے دن کے بعد situation ہے یار to be very honest یار it's it's hurting یہ چیز ہرڈ کر رہی ہے یار کیونکہ جو آج چیزیں ہوئی ہیں they should not happen ان کو نہیں ہونا چاہیے تھے لیکن یہ چیزیں ہو گئی ہیں یار پچھلے کافی دنوں سے یقین کرے ہیں میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پایا اور اتنا زیادہ busy schedule رہا میرا اور پھر بھی outcome جو آئی ہے وہ یہ outcome ہے یا جو جو آج expect کر رہا تھا کہ pub g unban ہوگی کافی زیادہ positive چیزیں تھی کہ pub g unban ہوگی لیکن ایسا نہیں ہوا guys اور pub g کے بین کو مزید lift کر دیا اور بس کیا کہہ سکتے ہیں یار کیا میں بولوں میں پاس ورڈز ہی کچھ نہیں ہے یار guys anyways میں آپ کو بتا دیتا ہوں guys پی ایم سیو کے اندر ہماری فری سٹائل ٹیم جا رہی تھی اور سب سے بڑا i think شاید سب سے بڑا اس ٹیم پریشانی کا سبب guys وہ یہی ہے right now کے فری سٹائل ٹیم جو ہے وہ اب نہیں جا رہی پی ایم سیو کے اندر کیوں نہیں جا رہی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں show بھی کرا دیتا ہوں guys آپ لوگ خود دیکھ لیں کہ ان کو پب جی کی افشیل ٹیم کی طرف سے میسیج آ چکا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ملک میں پب جی بین ہونے کی وجہ سے ہم آپ کو لاؤ نہیں کر سکتے because of the rules and policies ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی country rules and policies break ہو تو اس وجہ سے آپ نہیں کھیل پائیں گے پب جی guys right now guys آپ کو بتا دو competitive players جن کی وجہ سے ہم یہ ساری fight کر رہے تھے guys to be very honest game کھیلنا as an entertainment as an influencer fine ٹھیک ہے بہت بڑی چیز ہوگی لیکن we were fighting all of this because of competitive players یار وہ لوگ جن کے career اور جن کی ہر چیز was linked with this guys PTA نے پبچی کو unban نہیں کیا جو temporary ban لگا وہ lift نہیں کیا اس کے پر اور آج start ہونا تھا unfortunately due to some issue start تو نہیں ہوا tournament لیکن ان کی طرف سے confirmation آگئی ہے کہ جی اب freestyle team نہیں کھیل رہی اور might be possible ہے might be possible ہے کہ ان کا slot جو pmc ہو کے اندر تھا وہ دے دیا جائے گا کسی indian team کو کیونکہ وہ asia کے اندر ہی دے گا ہم پاکستان country ہماری 11th رینکنگ پہ ہے رینک کر رہی ہے اسپورٹس کے اندر اور top players smell جیسے اور اسلان ایس جیسے legends جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہیں yet ہم اس طرح کے ڈیسین لے رہے ہیں مجھے نہیں پتا ہے یار گائز میں سیریسلی ایم ویری آنیسٹ میں بہت 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 زیادہ مایوس ہوں یکین کریں رائٹ ناؤ اور رائی تنک شاید اب ان سب چیزوں کا حال یہ ہے کہ اگر ہم نے اسپورٹس سے جتنے بھی player ہیں یا کسی نے کھیلنا آئی تنک ان کو باہر کے ملک جانا پڑے گا یار لائک سیریسلی آپ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ڈیلی پاکستان آپ کو پتا ہی ہوگا نام سن لیا ہوگا ڈیلی پاکستان لوگوں کے میرے ساتھ کانٹیکٹ ہوا کافی دیر سے ان کا میرا کانٹیکٹ رہا اور جو انہوں نے ویڈیو بنائی تھی اس کو پہ میرا ان سے اچتلاف رہا کہ یار آپ نے ویڈیو بنائی سکرپٹ کیوں ایسے وغیرہ at least ان کے ڈیلی پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو جو یاسر شامی صاحب ہیں آپ جانتے ہی ہوں گے ان کو یاسر شامی صاحب کو دیکھا ہوں گے ان کے ساتھ میری کافی گفتگو ہوئی بڑی اچھے انداز میں انہوں نے میں ساتھ گفتگو ہوئی اور انہوں نے بالکل سچ اور ریالیٹی کو بیان کیا یار گائز اور ان کی اس سچ اور ریالیٹی جو انہوں نے یہ افٹ کی ہے ڈیلی پاکستان نے امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ پوزیٹیو ایفیکٹ لے کے آئے گی ہے اس کی آؤٹکم جو ہے کچھ پوزیٹیو ہوگی انشاءاللہ تو گائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہوا یہ کہ ڈیلی پاکستان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں یاسر بھائی ایک آرڈنگ کروزیٹ to them انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انترویو کیا تھا اس میں وہ جو پب جی پلئیر تھا وہ ایڈوکیٹس کے ساتھ ہی آیا تھا وہ پب جی پلئیر ان کے ساتھ ہی آیا تھا گائز اور اس چیز کی انہوں نے کنفرمیشن کر دیا اور اس چیز کی انہوں نے کنفرمیشن ایز ایل ویڈیو کے اندر کی انہوں نے پورا ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ شیئر کیا ہمارے ساتھ اور یہ یہ انکی مربانی ہے ڈیلی پاکستان بلوں نے انہوں نے accept کیا کہ ان کی mistake تھی انہوں نے clarify نہیں کیا اس چیز کو کہ وہ PUBG player ہے یا نہیں ہے کیونکہ starting کے اندر دیکھیں ایک عام بندے کو نہیں پتا کہ how to judge PUBG player تو انہوں نے اس چیز کو accept کیا غلطی ہے لیکن انہوں نے accept کر لیا اپنی mistake کو اور انہوں نے reality بتائی ہے سچ بول ہے this is the best thing I request to PTA میں PTA سے request کرتا ہوں جو case file ہوا ہے جس case کے بنا پہ گیم کو بند کیا گیا یہ ویڈیو دیکھیں یہ ویڈیو چیک کریں یہ ویڈیو آپ دیکھیں اس کو چیک کریں پی ٹی ایک ویڈیو کہ ایک فیک پلیئر کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے case strong کرنے کے لیے case strong کرنے کے لیے like seriously thanks to daily pakistan جنہوں نے ایک چیز کو accept کیا اور reality بتائی ہے تاکہ تاکہ یار شاید ہم اپنا e-sports کو save کر سکیں اپنے ملک کے اندر thanks to them اور آپ یہ میسیج ان کا یاسر بھائی کا ان کے بقول ان کے زبانی سننے exactly میرا نئی حیال یار ہر چیز پروف کر دی ہے scientifically پروف کر دی ہے games are okay یار pub g most trending game یار guys e-sports تباہ ہو رہا ہے یار کیا آپ اس سے زیادہ اور کیا کریں یار guys ابھی right now کی جو dates ہیں وہ یہ ہے کہ pub g کا بین جو ہے وہ مزید بڑھا دیا گیا ہے جو temporary بین ہے اور غیر مہینہ مدت تک کوئی عطا پتا نہیں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا slots یا وہ انڈیا کو ملنے جا رہی ہے پی ایم سیو کی کیا کہہ سکتے ہیں guys please یا انٹرویو دیکھ لیجی اسلام علیکم جتنے بھی پاکستانی اور خاص طور پر جو ہماری youth ہے اور youth میری بڑی فیوریٹ ہے اور میں youth کا بڑا فیوریٹ ہوں پتہ نہیں ہوں بھی ہوں یا نہیں ہوں ایک مسئلہ create ہوا pub g کی وجہ سے ہمارے platform سے ڈیلی پاکستان سے ہمارے ملال ایک ان کے دوست تھے فیزان جو کہ پیٹیشنر تھے ان دونوں نے پیٹیشنر دائر کی عدالت آ لیا میں اور ایک گیم پلیئر تھا کیونکہ میں pub g نہیں کھیلتا ہم لوگوں کو اتنا ٹائم نہیں ہوتا حالانکہ میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں pub g کھیلوں اور میرے بہت سے دوست کھیلتے بھی ہیں اور میں ذاتی طور پر گیمنگ کا جو ہے علم بردار ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گیمنگ پوری دنیا میں ہونی چاہیے اور پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے پاکستان کو بھی آگے آنا چاہیے اس میں ہم ایکنومکس پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت آگے جا سکتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے وہ تمام ینگسٹر جنہوں نے گریجویشنز کی وی ہے پوس گریجویشنز کی وی ہے ان کو نوکریہ نہیں ملتی تو وہ بچارے خود اس گیم کے ذریعے سے اپنا ایک فنینس جنریٹ کرتے ہیں اپنے گھروں کو چلاتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے سیلف میڈ لوگوں کو دیکھ کر جو خود جو ہے وہ اس سارے معاملے میں آگے آتے ہیں ابتسام صاحب سے ہم نے بات کی اور ان سے میں نے پوچھا کہ مجھے آپ ساری بات سچ بتائیں جس پر میرے آنکر نے مجھے یہ بتایا میرے کلیک نے مجھے یہ بتایا کہ وہ جو لائرز تھے انہوں نے پوٹیشن دائر کی تھی ان کے ساتھ ایک لڑکا آیا تھا جو کہ آپ وہ اس ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اب وہ بات اب یہ دیکھ لیں جو لائرز انہوں نے پوٹیشن کی تھی ان کے ساتھ ایک لڑکا آیا تھا گائز کلیریفائی کیا ہے انہوں نے اس چیز کو اور میں بھی یہی ورڈنگ کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک لڑکا آیا اور آبیسلی ایسے کیس سرانگ نہیں ہوتا اب مزید کیا چیز کیا چیز ہے جو روک رہی ہے کہ پب جی کو یار میرے پاس ورڈز نہیں یار دیکھیں اس چیز کو ایک بائز جسی نے کینڈلی پب جی کا بین لفٹ کر دیں آپ کو کوڈ کے لحاظ سے آپ کو ڈاکومنٹیشن میں پروف کر دی آپ کو ہر چیز جو مانگی ہے کیونکہ ہر چیز جو مانگی ہے ہر پوائنٹ ہر پوزیٹیو اسپیکٹ آپ کو پروائیڈ کر دی ہے آپ کیا کریں اسے زیادہ کیا کریں یا کیا کر سکتے شامی صاحب آپ کا کہ آپ نے چیز پتا چلے گا سب کو لائک کریں اس ویڈیو کو فل شیئر کریں اور انشاء اللہ انشاء انشاء پب جی کو انبین ہم نے کروانا ہے کیونکہ پب جی بین ہوگئی ہے پھر کل کو کوئی بھی گیم بین آپ سمجھ ساری گیم بین ہے یہاں پہ سٹمپ لگا دی گئی بند کر دیں گیم ڈیویلپمنگ ہر چیز تو ایک پوزیٹیو ہم نے میسیج دی امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں پیغام کریں گ کوئی میری جیسی کسی اوفیشل سے بات ہوتی ہے جن کے پاس یہ کیس ہے میں کو ریچ کروں اور ان سے میں کچھ اپڈیٹس مجھے ملیں گی تو انشاءاللہ سارے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ